اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان سات دنوں کے بعد بھی عصال کا کام کر سکتے ہیں اور ہر نیک کام جو ہے وہ عصال ہو سکتا ہے اسی طرح ان کو آپ وزٹ کرتے ہیں ان کی قبر پر جاتے ہیں اس سے متعلق میں آپ کو بہت سارے دروس پہلے دے چکا ہوں اس سے متعلق اور بھی کہ آپ ان کے لئے دعائیں کریں اور کسرت سے دعائیں کریں لیکن یہ جو پہلے سات دن ہوتے ہیں اس زمن میں پہلی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت سفیان سے روایت ہے اس کی تو حضرت تعوز فرماتے ہیں کہ بے شک فوت ہونے والے سات دن تک اپنی قبروں میں آزمائش میں رہتے ہیں اس لئے لوگ ان دنوں میں ان کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب سمجھتے تھے یعنی کہ عصال کرتے تھے غریب غربہ میں کھانے کو تقسیم کرنا غریب غربہ کو کھانا کھلانا اور اس طرح جو ہے اور یہ نیت کرنی ہے آپ نے کہ اللہ تعالی اس کا ثواب ان کو عطا فرمائے تو اسے جو ہے اس کو ایک تو ابو نعیم نے روایت کیا ہے وَقَالَ السُّيُوتِي اسْنَادُهُ صَحِحٌ وَلَهُ حُکْمُ الرَّفَعُ تو اس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے اور امام سیوتی نے فرمایا کہ اس کی اسناد صحیح ہیں اور اس کا حکم مرفوع روایت کا ہے اور اس کو حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم بھی روایت کرتے ہیں اسی طرح امام حجر اسقلانی المطالب العالیہ میں اسے روایت کرتے ہیں اور ابن جوزی صفت الصفہ میں روایت کرتے ہیں اور امام سیوتی الدیباج علی صحیح مسلم میں جلد نمبر دو صفحہ فور نائنٹی ون میں روایت کرتے ہیں اور پھر شرح علی سنن النسائی میں بھی اسے روایت کیا جاتا ہے اچھا اسی طرح حضرت تعوس ہی سے آتی ہے روایت کو کہتے ہیں کہ کانو یستحبون اللہ یتفرق عن المیت سبعت ایام حضرت تعوس بیان کرتے ہیں کہ آئمہ و اصلاف اس عمل کو پسند کرتے ہیں کہ میت کی قبر سے سات دنوں تک جدا نہ ہوا جائے کیا معنی ہے اس کا یعنی کم از کم سات دنوں تک وہاں فاتحہ پڑی جائے وہاں پہ قرآن خانی کا معمول بنایا جائے کیونکہ وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ سات دن تک میت کی قبر میں آزمائش ہوتی ہے اور ان کا حساب ہوتا ہے اور اس کو امام بدر الدین عینی نے جو شارح صحیح بخاری ہیں انہوں نے اس کے اخراج کیا ہے شرح صحیح بخاری میں بخاری شریف کی شرح میں جلد نمبر آٹھ صفحہ ستر پر تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ تمام نیک عمال ہیں ان کا احتمام بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے سات دن میں خصوصی جو ہے اس کا احتمام جو ہے وہ کریں تو اس سے فوت شدہ لوگوں کو فوت ہونے والوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے یہ سات دن ان کے لیے بڑے ٹف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے انہیں معاف فرمائے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم